بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیر ایسپیرینٹس آپ ہمارے کمپلیٹ کورس کو ہاورڈ اکیڈمی کے آن لائن پلیٹ فارم سے جوائن کر سکتے ہیں تھرہو ویب سائٹ اور ہاورڈ اکیڈمی سی ایس ایس پی ایم ایس اور ایف پی ایس ای اور اینٹی ایس اور پی پی ایس ای کے جو ون پیپر ایم سی کیوز پیٹرن کے پیپر ہیں ان کی کنسیپشلی تیاری کرواتی ہے اگر آپ اپنی کمجابی کو یقینی کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم آپ کو ضرور لگے گا کہ آپ تھارولی کسی چیز کی تیاری کریں اگر آپ شارٹ کٹ کے چکر میں ایم سی کیوز پیٹرن کی بکس کو ہی فالو کرتے رہیں گے تو پھر ہر آنے والا ایکزیم آپ کے کچھ صرف جو سٹنگ کی حد تک تو آپ کے لئے اتمنان کا باعث ہوگا کہ آپ ایکزیم دیر رہے ہیں ادروائز سکسس جو ہے وہ آپ کو پتہ کمپیٹیٹیو ایکزیم جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں آپ کو ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کرنا ہوتا بلکہ میریٹ پہ آنا ہوتا ہے اور میریٹ پہ وہی لوگ آتے ہیں جو چیزوں کو تھارولی پڑھتے ہیں اور کنسیپٹ اپنے ان کے کلیر ہوتے ہیں تو آج ہم جو اردو کا سلیبس کبر کر رہے ہیں اس میں اسم ضمیر کو ہم فوکس کریں گے اسم ضمیر کی سب سے پہلے تعریف جیسا کہ ہم آپ نے انگلیش میں پڑھا ہوگا فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن پرو ناؤنز یعنی کہ ایک تو ناؤن ہوتے ہیں جو نام ہوتے ہیں اور اسم ضمیر وہ ہوتے ہیں جو نام کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں تو فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن جو انگلیش میں ہم پڑھتے تھے انہی کو ہی اسم ضمیر کہتے ہیں تو وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوا اسے اسم ضمیر کہتے ہیں مطلا یہ ہم نیچے مثال دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ایک ایگزمپل ہے اس بات کو سمجھیں اکبر ساتھویں جماعت میں پڑھتا ہے یہ ایک بات ہو گئی اب اسی اکبر کے بارے میں ہم نے کہنا ہے تو ہم اس کا نام نہیں لے رہے بلکہ اس کو ویسے مخاطب کر رہے ہیں کس سے وہ صبح و صویرے اٹھا اس نے مو دھا دویا اس کے والد صاحب نے اسے پڑھنے کے لیے اخبار دیا اب یہاں پہ نام صرف اکبر کا ایک جگہ پہ لیا گیا ہے اور دوبارہ اس کو مخاطب کرنے کے لیے وہ اس اسے چار دفعہ ہم نے مخاطب کیا لیکن اس کا نام نہیں لیا نام کی جگہ پہ ہم جو لفظ اسمال کرتے ہیں اس کو اسم زمیر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اکبر کا دوست اکرم آ گیا اس نے اکبر سے کہا اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے ہے وہی ورڈ جو ہے اس پہلے اکبر کے لیے یوز ہو رہا تھا اب اکرم اس نے اکبر سے کہا میں تمہارا انتظار کرنے کے بعد خود تم سے ملنے آ گیا ہوں آج ہم تو ہم جو ہے دونوں کے لیے اسمال ہو رہا ہے مل جل کر سکول کا کام کریں گے تو نام لینے کی بجائے جو ہم دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو اسم زمیر کہتے ہیں تو ان اگزمپل میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں مدرجہ بالا جملوں میں اکبر کی جگہ وہ اس اس اسے تمہارا اکرم کی جگہ میں اور آخر میں اکبر اور اکرم کی جگہ ہم کا لفظ استعمال ہوا تو یہ جتنے بھی استعمال کیے گئے ان کو کیا کہتے ہیں اسم زمیر یہ سب الفاظ اصل ناموں کی جگہ استعمال ہوا ہیں اس لئے انہیں اسم زمیر کہلائیں گے اس کے بعد ہے اسم زمیر کی اقسام یعنی کہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن کے اگر بات کریں تو اسم زمیر غائب کون سے ہوتے ہیں جو موجود نہ ہوں تو اس میں جو تھرڈ پرسن ہم انگلیش میں پڑھتے تھے ہی شی اٹ اور دے یہ سارے کے سارے اسم غائب یعنی کہ اسم زمیر غائب کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اسم زمیر غائب وہ اس ان ایسے ناموں کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو سامنے موجود نہ ہوں تو اس میں اٹ جو ہے یہ نکل جائے گا تھرڈ پرسن کے جو انگلیش میں ہم پڑھتے ہیں ہی شی اٹ دے جب اٹ کی بات کریں گے تو یہ اٹس مین کے وہ سامنے ہوگا لیکن یہ بھی موجود نہیں ہوگا لیکن آپ اس کو اتنا نہیں فکر ہی شی اٹ کو نکالیں اٹ کو نکالیں اور ہی شی اور دے جو بن جائیں گے باقی رہ جائیں گے یہ ہمارے پاس اسم زمیر غائب اور ان میں کون کون سے وہ اس ان اس کے بعد اسم زمیر حاضر حاضر کے مطلب موجود ہونا تو یہ سیکنڈ پرسن جو کہ یو سے ہوتا تھا تم تو تو تم آپ ان کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں جو سامنے موجود ہوں انہیں اسم زمیر حاضر کہتے ہیں اسم زمیر حاضر جو سامنے موجود ہو اور اسم زمیر متقلم متقلم کا مطلب بات کرنے والا اس میں واحد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی اور وہ فس پرسن آئی اور وہی جو ہوتے ہیں اس کو متقلم کہتے ہیں اگر آپ ایک اکیل ایک بات کرنے والے ہیں تو آئی یوز ہوگا اور زیادہ ہیں تو وہی تو یہاں پہ میں اور ہم جو ہے متقلم ہوں گے وہ زمیر جو بات کرنے والا شخص اپنے لئے استعمال کرتا ہے جیسا ہے میں ہم انہیں ہم اسم زمیر متقلم کہتے ہیں یعنی جو بات کرنے والا اس کے بعد نیکس جو ہے وہ اسم اشارہ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو دور اور نزدیک کسی چیز کی طرف یا شخص کی طرف اشارہ کرے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الہ کہتے ہیں یعنی کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے تو یہ درخت امرود کا ہے وہ آدمی کمرے سے بار ہے اب یہ وہ یہ لڑکی ذہین ہے تو اور لڑکی مشار الہ ہیں یعنی کہ جن کی طرف اشارہ کیا اسم اشارہ کی اقسام اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک اسم اشارہ قریب ہے ایک اسم اشارہ بائید ہے تو اسم اشارہ قریب جو ہے اس میں کون کون سے آئیں گے وہ اسم جو کسی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کریں مثلا وہ ان اس اسم موصول کون سے ہوتا ہے یعنی کہ جو جس کو اپنا مکمل وجود کرنے کے لئے جس کا معنی واضح کرنے کے لئے ایک جملے کا حصہ کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ اس کے ساتھ حصہ ملتا ہے تو اس کے جو ہے وہ اس کا مطلب کیا تھا تو اسم موصول کو ضمیر موصول بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ سلہ جو ہوتا ہے یعنی کہ جو ضمیر موصول یعنی اسم موصول کے بعد کا جو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے حصہ اس کو سلہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جو جملے کا حصہ ہوتا ہے جو اس کے جواب میں اس کی وجہ بتاتا ہے تو جواب سلہ ہوتا ہے یعنی کہ سلہ کون سا ہے اسم موصول کے بعد مطلب کو واضح کرنے کے لئے جو جملہ تا اس کو سلہ کہتے ہیں اور جواب سلہ کہتے ہیں اسم موصول اور سلہ کے بعد جو دوسرا جملہ بات کو مکمل کرنے کے لئے لائے جاتا ہے جواب سلہ کہلاتا ہے ایک حصہ جو اور دوسرا حصہ میند کرتا ہے تیسرا حصہ کام یاب ہو جاتا ہے اور جو ہمارے پاس ہے اسم موصول اور میند کرتا ہے سلہ ہے اور کام یاب جاتا ہے اسمیں جواب سلہ ہے اب یہ نیچے واضح بھی کیا گیا جو اسم موصول ہے میند کرتا ہے سلہ کرنا پڑتا ہے ان میں تھے جو جو کچھ جو کوئی جون سا جن جون سی جون سے جن کا جن نے جس جیسا جیسی جیسے جتنا جتنے اور جتنے یہ مختلف جو ہیں اسم موصول کی ایکزیمپل سے آج کی لیسن کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں آج کے لیسن میں جو پاتے پڑی اسم زمیر اور اس کے سیکنڈ پرسن اور تھرد پرسن الگ الگ تھے جس میں ہم نے اسم زمیر جو تھرد پرسن ہے اور اسم زمیر حاضر جو ہے تم اس میں آتا ہے اور متقلم اس میں میں اور ہم آتا ہے اسم اشارہ ہم نے پڑے قریب کے طرف بھی اشارہ سے یہ ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں سے کوئی بھی ایم سی کیو آتا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سول کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا تو آپ ہمارا کورس آن لین جوائن کر سکتے ہیں آپ ہمیں ورش پہ بھی کانتک کھا سکتے اور انفرمیشن لے سکتے ہیں دیکھ بھائچ آلا فیس